اسلام علیکم فرینڈز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کو خوشی رکھیں عباد رکھیں آج میں آپ کے ساتھ کام والی ساری کی کٹنگ اور سٹیچنگ شیئر کروں گی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کی جگہ جو میرے چینل پر نئے ہے پلیز ان سے ریکویسٹر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہنے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں آج کل شادیوں کا سیزن ہے تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم لوگ ساری پہنے اور اس کی کٹنگ سٹیچنگ ہمیں خود آتی ہو ٹیلر بہت زیادہ اس کی سٹیچنگ لیتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی ایزی طریقے سے کہ یہ کس طریقے سے ہم لوگ گھر میں ایزی سے ایزی طریقے سے پرفیکٹ ساری کی کٹنگ اور سٹیچنگ کر سکتے ہیں یہ ڈھائی گرز کا میں اس کا پلو سائیڈ پہ کروں گی مطلب سائیڈ پہ کرنے کا مطلب یہ نہیں الگ کرنے نشان لگا لوں گی یہ ڈھائی گرز کا میں نے اس کا کرنے ہیں ڈھائی گرز ہوتا ہے ایک گرز کا ہوتا ہے 36 انچز تو 36 انچز میں اس کو آپ کو پرمائش کر کے بتاتی ہوں یہ کس طریقے سے میں اس کا نشان لگاؤں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 36 انچز ایک میں نے الگ کیا پھر آگے سے اس کو شروع کر کے انچز ٹیپ کے ساتھ 36 انچز کا اس کو اور مطلب الگ کروں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دو گرز ہو گیا اب میں اس کا آدھا گرز اور کروں گی مطلب 18 انچ اس کو اور کروں گی اس کا نشان لگاؤں گی یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کا چوک کا نشان لگا لینا ہے یہاں تک ہم نے اس کی پلیٹس لانی ہے کیونکہ پلو زیادہ لمبا ہو تو یہ اچھا لگتا ہے بلکل چھوٹا جو پلو ہوتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا اور نہ ہی بہت زیادہ لمبا اچھا لگتا ہے یہ بلکل پرفیکٹ طریقے سے ہوگی اگر آپ لوگوں کی ہائٹ زیادہ ہے تو آپ آدھا پونہ انچز اور کر سکتے ہیں زیادہ یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اب اس کا دوسری سائٹ اس کی جو نیچے والی سائٹ پہ انہوں نے وہ میں الگ کروں گی آپ کو بتاؤں گی یہ میں نے بلاؤس کا کپڑا الگ کر لیا ہے باقی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کس طریقے سے کتنا بچا ہے یہ ٹوٹل پانچ گز کی ساری کا کپڑا ہوتا ہے انہوں نے ایک گز ہوا گز زیادہ دیا وہ ہوتا ہے بلاؤس کا کپڑا وہ میں نے اس کو الگ کر لیا اب جو نشان لگایا ہے اس نشان سے لے کے باقی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنا کپڑا ہماری پلیٹس کے لیے بچتا ہے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ ایک گز اور اب یہ دوسرا گز ہو گیا اور یہ تقریباً ہے ہمارا ڈھائی گز یہ بھی ڈھائی گز ہے اور ڈھائی گز سے یہ تھوڑا سا زیادہ ہے یہ میں نکال لوں گے کپڑا کیونکہ ہم نے یہ اوپر بیلٹ لگانی ہے بلاؤس میں سے تو اتنا کپڑا بچتا نہیں کہ ہم بیلٹ بنا سکیں وہ تو بلکل پورا پورا بازو اور سلیز اور بلاؤس کا کپڑا دیا وہ ہوتا ہے اس لئے یہ دیکھیں یہ میں نے بیلٹ کا کپڑا الگ کر لی ہے یہ دیکھیں یہ بیلٹ کا کپڑا میں نے اس کو الگ کر لی ہے یہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہی ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی یہ اس کی کناری فول کر دینی ہے جو میں نے سائٹ سے کپڑا اتار لی ہے اب یہ آٹھ اور سات انچز پہ میں نے یہ ایک اس کی پلیٹس ڈال لی ہے اور یہ چھتیس انچز کی ویسٹ ہے اور میں اس کی رکھوں گی سات آٹھ انچز پہ اس کا زیادہ رکھوں گی کیونکہ وہ آگے والی سائٹ پہ جو کپڑا آتا ہے ہمارے سینٹر والی سائٹ پہ وہ اضافی رکھنا ہے میں نے اس کی ویسٹ سے یہ دیکھیں یہ اب میں نے سیون انچز پہ یہ ایک پلیٹس ڈال لی اور یہ پلیٹس ہے ڈیڑھ انچ کی یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے میں نے یہ اس کو پلیٹس ڈال رہی ہوں اب یہ سیون انچز پہ ایک میں نے یہ دو پلیٹس ڈال لی ہے وہ بھی ڈیڑھ انچ کی ہیں اور یہ بلکل نیچے فکس کر کے دوسری جیسے یہ اوپر سے آ رہی ہیں ویسے یہ پلیٹس نیچے سے بھی اس کی شیپ آنی چاہیے مطلب نیچے سے وہ چونٹ پونٹ نہیں ڈالنی چاہیے نہیں تو ساری کی وہ ساری لکھ خراب ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ پلیٹس ہم نے بڑی ڈال لی ہے یہ بھی میں نے 5 انچز پہ اس کو رکھ کے یہ بڑی پلیٹس شروع کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ 6 انچ کی چڑھائی ہے اس کی پلیٹس کی یہ 6 انچ 5 انچز کی یہ پلیٹس یہ ڈالتی ہے یہ جو بڑی والی ہوتی ہے 5 اور 6 ٹوٹل یہ پلیٹس ڈالتی ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل ایک دوسری کے اوپر ہی پلیٹس آ رہی ہے سارا جو کپڑا ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہی آپ نے ڈال لی ہے اگر بلکل ایک دوسرے کے اوپر پلیٹس آتی ہے تو وہ ساری اچھی نہیں لگتی پھر ہم لوگ ٹیلر کو قصور وار سمجھتے ہیں کہ ٹیلر نے ہماری ساری اچھے سے نہیں سی تو اس طریقے سے ہی آپ ساری سیئے گا بھی اگر آپ نے ٹیلر سے بھی سلوانی ہو تو اسی طریقے سے آپ ان کو بتا کے سلوانی ہو اس طریقے سے اس کے جو فول ہوتے ہیں ساری کے بہت اچھے اور خوبصورت آتے ہیں یہ اس طریقے سے بلکل یہ ایک ایک انچس پہ یہ فاصلے پہ اوپر سے فاصلہ فیل ہو رہا آپ کو کہ یہ پلیٹس ڈالی ہوئی ہیں یہ بہت پیاری اور بلکل پرفیکٹس طریقے سے یہ ساری کی سٹچنگ ہوگی سب سے پہلے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو پلیٹس میں ڈالی ہوں یہ بلکل برابر اور نیچے سے بھی صفائی سے یہ پلیٹس آئیں ساری کا کام ذرا مشکل ہوتا ہے دیکھنے کو لیکن آپ لوگ اچھے طریقے سے کریں گے بلکل یہ ہی میتھر فالو کریں گے تو بلکل بھی مشکل نہیں ہے آپ کو ایزی لگے گی کہ ساری بہت خوبصورت اور بہت آسانی سے سیل گئی ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری سی یہ چننڈ ڈالی ہے یہ دیکھیں اب میں نے یہ ویسٹ اس کی رکھنی ہے تھرٹی سیکس انچس یہ آپ کو میں سائز کر کے بتاتی ہوں کہ یہ کتنی میں رکھوں گی یہ تھرٹی سیکس انچس کی ویسٹ ہے اور تیار کرنی ہے میں نے لیکن یہ جو آگے والی سائٹ پہ کپڑا آتا ہے فور فائف انچس وہ میں زیادہ رکھوں گی یہ میں نے فورٹی ٹو انچس اس کی جو بیلٹ ہے فورٹی ٹو انچس پہ ہی میں نے اس کو لگانا ہے آپ سمجھ لیں کہ ایک فائف انچس آپ نے اس کا زیادہ کرنا ہے آپ اپنی ویسٹ کے مطابق ویسٹ سائز کر کے اس سے آپ نے فائف چھ انچس بیلٹ کو اضافی لگانا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ٹکن لیا ہے یہ جینس ٹکن کا بیلٹ بنا رہی ہوں اس کی بہت اچھے سے فنچنگ آتی ہے اور بیلٹ ذرا کھڑا ہوا اور ٹکا ہوا لگتا ہے یہ میں نے دبل کپڑا کر کے لگایا ہے یہ میں آپ جیسے گلے کے ہم لوگ لگاتے ہیں سلائی اسی طریقے سے میں اس کی یہ سلائی لگا رہی ہوں دیکھیں اس طریقے سے میں لگا لوں گی آپ اسی طریقے کو فولو کیجئے گا بہت اچھے سے چاہے وہ باریک ساڑی ہو کوئی بھی ساڑی ہو اسی طریقے سے ہی سلتی ہے چاہے بنارسی ساڑی ہو شفون کی ہو اسی طریقے سے ہی ساڑی سلتی ہے اب یہ جو میں نے کپڑا زافی چھوڑا تھا یہ اس لیے چھوڑا تھا کیونکہ یہ باریک کپڑا ہے تو جب ہم یہ اوپر والی سائٹ کریں گے اس کو تو نیچے سے یہ جو ٹکن ہے یہ نظر نہ آئے یہ دیکھیں یہ میں نے سیدھی سائٹ یہ الٹی سائٹ پہ رکھا ہے یہ نیچے والی سائٹ ہے یہ الٹی سائٹ ہے یہ میں نے سیدھی سائٹ پہ بیٹھ لے کے جانا ہے یہ اکثر ہوتا ہے لوگ الٹی سائٹ پہ سیدھی سائٹ پہ رکھ کے اور الٹی سائٹ پہ لے کے آتے ہیں وہ چنٹ ڈلنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے میں آپ کو بلکل ایزی ایزی والا طریقہ بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ آسانی ہو اور آپ ایزی لی گھر میں اس کو سٹچ کر سکے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ میں ساری لگا رہی ہوں نیچے والی سائٹ کا میں ایک انچس کا ہی مارجن رکھ رہی ہوں اوپر سے کیونکہ وہ زیادہ کپڑا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہمارا اندر کی طرف چلا جائے گا ٹکن کو چھپانے کے لیے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ میں سارا لگا لوں گی اب میں نے اس کو فول کر کے یہ دیکھیں یہ جو کپڑا ہے یہ سارا اندر آ جائے گا یہ دیکھیں نیچے سے بلکل بھی ہمارا ٹکن نظر نہیں آ رہا اور بڑی صفائی سے یہ ہماری سلائی لگ جائے گی یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی سی ساری چیزیں بتائی ہیں تاکہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہ ہو اور آپ ایزی لی اس کو گھر میں بنا سکیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ میں اس کو اوپر سلائی لگا لوں گی آپ نے اگر بلکل سادہ کپڑا لے کے بھی بنانی ہے ساری تو بس پانچ گز کی آپ ساری کا کپڑا لیں انڈھائی گز کا اس کا پلو چھوڑیں انڈھائی گز اس کی چنٹ کے لیے کپڑا رکھیں اپنی ویسٹ کا سائز کریں اور آپ یہ چنٹ ڈالیں اور ساری بنائیں بلکل آپ سے پرفیکٹ اور بہت اچھی سی سٹیچنگ ہوگی یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ میں کناری پہ سلائی لگا لوں گی آپ میرے چینل کا پلیز ویزٹ کریں تو آپ کو وہاں پہ نئے نئے آئیڈیاز نئے نئے ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں میں چیز کی میں نے سلائی کے ریلیٹیڈ کٹنگ اور سٹیچنگ بتائی ہوئی ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری سے اس کی چنٹ آئی ہیں آپ یہ تین چار چنٹ اس کی بھڑی چنٹ سے پہلے بھی ایک ایک کر کے بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے وہ اسی طریقے سے بھی بن جاتی ہے اس طریقے سے یہ ذرا ایزی ہے آپ کو میں نے اس لئے بتایا کہ یہ دو چنٹ ایک پلیٹس فرسٹ پہ دو چنٹ اس کے دوسرے نمبر پہ اور پانچ چنٹ اس کی تیسنے نمبر پہ لاسٹ ہماری یہ پلیٹس ٹیڈی ہو گئیں یہ دیکھیں اوپر سے بھی کتنی اچھے سے اس کی فنشنگ آ رہی ہے حالانکہ یہ باریک ساڑی ہے کوئی اس کی چنٹ نہیں کوئی کچھ نہیں بلکل نیٹ طریقے سے اور اچھے طریقے سے ہی یہ ساڑی سے لی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں اب اس کی پلیٹس سیٹ کر کے بھی آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کتنی پیاری اور کتنی ایک جیسی ہی پلیٹس ٹیڈی ہیں بلکل اوپر اوپر پلیٹس ڈال کے آپ نے نہیں کرنا ایک انجس کا فاصلہ چھوڑ کے آپ نے یہ بلکل نیچے نیچے تیر لگا کے یہ پلیٹس ڈالنی ہے بلکل بہت اچھی سی اس کی وہ فلیر آئیں گی یہ دیکھیں یہ اب ہمارا ختم ہو گئی یہ جو میں نے بلٹ لگانا تھا یہ لگا لیا ہے یہ چار پانچ انسز کا زیادہ رکھا تھا میں نے آپ اپنی ویسٹ کے مطابق رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی اس کی پریشانی نہ ہو پہلے آپ نے ویسٹ کرنی ہے اس کی سائز کرنا ہے ویسٹ کا یہ میں یہ کناری پہ اس کی جو وہ اندر کی سائیڈ کی طرف پلو آنا ہے وہ میں اس کا فلڈ کر لوں گی باری ایک کبھی بھی آپ نے اگر ساڑی بنانی ہو تو آپ ساڑی کو پہلے سٹچ کریں اس کو بعد میں اس کا کام کروائیں کیونکہ پھر وہ اچھے طریقے سے یا تو اگر آپ نے کام کروا رہے ہیں ساڑی پہ تو آپ پہلے اچھے سے اس کو پوری کٹنگ کر کے سائز کر کے پھر ان لوگوں کو دیں اور کام کروائیں تاکہ آپ کی سائز میں کوئی گھڑ بڑھ نہ ہو اب یہ میں نے ایک نکالی ہے پٹی ڈبل کر کے جیسے ہم لوگ گولڈ اور ہی نکالتے ہیں یہ چوڑی والی پٹی ایک انچس کی میں نے نکالی ہے اور یہ میں اس کی لپس بنا رہی ہوں جس طریقے سے وہ جو ہک آئے گی ہماری جو پینٹ پہ ہک لگی ہوئی ہوتی ہے وہ ہی ہک میں اس پہ لگاؤں گی یہ دیکھیں یہ سارے اس طریقے سے اس کی وہ بنا رہی ہوں میں لپس وغیرہ جس میں ہماری ہک لگے گی یہ میں نے سٹارٹ سے ہی لپس لگانا کی ہے میں نے یہ چنر ڈال رہی ہوں تاکہ وہ ہم اگر موٹے پتلا مطلب بندہ سائز کا ہوتا رہتا ہے تو وہ ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو تو ہمارے ہر سائز میں ہمیں یہ ساری فٹ بیٹ جائیں اگر ہم لوگ چھوڑ کے بنائیں آردہ سینجز تو پھر وہ مسئلہ ہوتا ہے یہ دیان رکھیں کہ یہ لپس آپ نے سٹارٹ سے ہی لگانے شروع کرنے ہیں تھوڑے سے لمبے سائز میں یہ لپس لگا لیں آپ لوگ تاکہ یہ چنر سے ہوں لگا رہے ہیں یہ آپ کو اس کی پریشانی نہ ہو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ میں نے لگا لی ہیں یہ ساری اب یہ میں آپ کو ہک لگانا بتاؤں گی اس سائٹ پہ میں نے یہ نیچے کی طرف ہک لگانی ہے اس کو یہ اس طریقے سے یہ آئے گی یہاں تک جتنا مرضی سائز کریں اس کو پہنچ سکتے ہیں کر کے یہ میں نے ہک لگا کے یہ دیکھیں کتنی پیاری سی اس کی بیلٹ کی ہے اور چونٹ کی فنچنگ آئی ہے اور کتنی پیاری اور بالکل نیٹ سی یہ ساری سٹچ ہوئی ہے بہت پیاری اس کے فول آئیں گے یہ دیکھیں کتنی پیاری ہے ساری لگ بھی ہے اسے لیے بھی کوئی مشکلیں ٹھیک